بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور پروگرام ہے ہارٹ ٹاپک آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے چامیہ ذکریہ میں وہ شعبہ ایکنومکس میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ازرا بطول اور ان سے ہم جانیں گے کیونکہ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے جو ہمیں عالمی بہران کا سامنا ہے ہمارے ملک کو بھی اور اس وقت دنیا کو بھی اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے تدارک کے حوالے سے ان کی ماہرانہ رائے لیں گے اسلام علیکم ڈاکس صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تدریس کے شعبے سے بھی بندوں کو بلا کر یہاں پر ان کی رائے لینے کے لیے دیفنیٹلی جو شعبہ تدریس ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مقدم ہے اور ان کی رائے جو شعبہ تدریس سے وابستہ لوگ ہیں ان کی رائے بھی ہمیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ مقدم ہے اور چونکہ خاص طور پر آپ کا تعلق معاشیات کے شعبے سے ہے تو اس حوالے سے آج کے پروگرام کے ہمیں نے آپ کو مدو کیا اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو اس وقت عالمی سطح پر ایک معاشی بہران کا ہمیں سامنا ہے اور اس کے بعد ملکی سطح پر بھی ہم اس بہران کا سامنا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ سے جانیں گے کہ یہ بہران کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کی ہم دیفینیشن کیا کریں گے ٹیکنیکل دیفینیشن جو ہے اس کی تعریف وہ کیا کریں گے میرا خیال میں اس وقت جو آپ جس چیز کو ہائلائٹ کروانا چاہتے ہیں وہ انفلیشن کا جو ایشو ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ جو لے مین ہے وہ تو ہر چیز جو مہنگائی ہے اسے وہ انفلیشن ہی کہتے ہیں لیکن عام طور پر اگر لے مین کی زبان میں کہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اس کو انفلیشن کہتے ہیں لیکن معاشیات کی زبان میں ایک پرسسٹنٹ رائز جسے کہتے ہیں مسلسل قیمتوں میں اضافے کو ہم انفلیشن کہتے ہیں for a sort of longer time یعنی کچھ عرصہ تک مسلسل اضافہ کو ہم انفلیشن کہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت وہ سویر انفلیشن یا فراتذر کا سامنا ہے اور اس کے بہت سے جو سائیڈ افیکٹس اور آفٹر افیکٹس ہیں جو کرنٹ ٹائم پیریڈ ہے اس میں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ انفلیشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ انفلیشن نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ پہ لیا اور definitely جو ایک main reason جو پچھلے دو سالوں سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک جسے کہنا ہے کرونا کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں آفٹر میس ہیں کرونا کی وجہ سے production, productivity, economic growth پوری دنیا میں متاثر ہوئی because this is a globalized world تو ایک country میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ transmit ہوتا ہے to the other countries rest of the world through the international trade جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جس بھی country کے ساتھ تجارت کریں گے اگر وہاں انفلیشن ہے تو ہمارے country میں definitely inflation آئے گی تو یہ ایک globalized world کہ جہاں بہت سے فائدے ہیں وہاں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو کچھ دنیا کے کسی کونے میں ہو رہا ہے اگر آپ ان سے trade کرے ہیں تو وہ آپ کے country میں travel کر کے آ جائے گی ایک وجہ تو یہ definitely جو ہے وہ کرونا کے سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ productivity کو متاثر کرنے ہیں اچھے ڈاکسر بھئی یہ بتائیے گا کہ عام طور پر جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ کسی ملک کی جو پیداوار ہے اس کے equal currency جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے اگر پیداوار کم ہو اور currency زیادہ جاری ہو جائے تو اس سے بھی یہ افراد سر کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جی بلکل آپ تو کیا اس قسم کی صورتحال بھی اس کرونا جو duration تھا اس طوران اس قسم کی صورتحال کا سامنا بھی تھا آپ نے بڑا اچھا یہ highlight کیا ہے میرا خیال میں کہ آپ دیکھیں جی آپ نے actually جو ہے وہ causes of inflation کی طرف ریفر کیا ہے جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ inflation کی جو وجوہات ہیں وہ دو بڑی بڑی وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں cost push inflation جو کہ cost production کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں دوسرا ہے demand pull inflation جس میں چیزوں کی demand بڑھتی ہے اور پھر inflation ہو جاتی ہے لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی pertinent بات کی بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ کسی بھی country کے اندر اگر آپ money کی supply کو بڑھا دیں گے یعنی کہ آپ کے ملک میں جو پیسہ گردش کر رہا ہے وہ آپ اس کے اندر مزید اضافہ کر دیں نئے note print کر دیں یا آپ جو ہے وہ central bank جو ہے کسی بھی country کا وہ اس کو مزید نئے سی نوٹ جہاں وہ economy میں throw کرتا ہے pump کرتا ہے جسے کہتا ہے new money pump تو جب new money آتی ہے آپ definitely money کو print کر کے بھیجنا تو بڑا آسان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کیا اسی speed سے اس ملک کے اندر production بھی بڑھ رہی ہے if the money is back by the production more production زیادہ production بڑھائی تو پھر تو inflation نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے production نہیں بڑھائی اور money supply بڑھا دی ہے تو پھر definitely money کی supply بڑھنے کی وجہ سے اس کی prices جو ہے money کی value ہے وہ نیچے آجاتی ہے جو کہ quantity theory of money ہم پڑھاتے ہیں اور بڑی پرانی theory ہے کہ money کی supply اگر آپ double کر دیں گے تو آپ کی currency کی value ہاف رہ جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا فلاو ہے کہ ہمارے ملک میں money supply بڑھتی ہے ہمارے economist جسے monetary کے father کہتے ہیں freedman ان کا کہنا یہ money supply تو بڑھانی پڑھتی ہے because every year آپ کی population but it is the duty of the government کہ آپ پھر اتنی ہی production بنانے کے لیے جسے کہتے creation of wealth بھی کریں تو اگر creation of wealth نہیں ہوگی تو خالی منی کاغذ کے پرزے تو کسی کی روٹی اور پانی اور خوراک اور لباس کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہمیں پڑکٹیویٹی بڑھانا بہت ضروری ہے اس کو آسان الفاظ میں یوں کہ سکتے ہیں کہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گے بہت سارے پیسے دیکھ بہت تھوڑی چیزیں بلا کریں یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ منی اور تھوڑی چیزوں کو پیچھا تاقب کر رہے ہوتے تھے وہاں اس قدر فرات ذر ہو چکا تھا سبزی سے زیادہ اس کے پاس نوٹ جمع ہو جاتے ایک دپریشن خصوصیات پر اس وقت لوگ کیا کرتے تھے تھیلے بھر چیزیں لے کے آتے بہت زبردست اپنے مثال دی اس کی روک تھام کے لیے اس صورتحال پہ کابو پانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا لاحی عمل اختیار کرنا چاہیے دیکھیں جی ہمیں جب آپ کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی causes دیکھتے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری causes کون سے ہیں انفلیشن کی ہمارے ملک میں پٹیکلور کون سی ایسی وجوہ ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بھڑ رہے ہے اب جو حالیہ سب سے بڑی امپورٹنٹ جو وجہ ہے جو کہ بہت بڑی سپیٹ آئی ہے جس کہتے ہیں لہر آئی ہمیں گائی کی اس میں ہمارا بہت بڑی جو ڈیل ہو رہی ہے آئی کر کے واپس کیسے انہیں دینا لٹانا تو ان کی جو کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہیں انہوں نے جی ہمیں کہ آپ نے پیسہ تو دے نہیں سکتے آئی گری ملک پیسہ کہاں سلائے گا تو آپ نے جتنے بھی ہمارے پیٹرولیم ہیں یا یو ازافہ کر دیا اس میں ازافہ ہوتا کی میس کہ اس چابی کھل جائے گی مہنگائی کی میتالہ کھل جائے گا مہنگائی کا اب بات یہ ہے کہ پوری ایکانومی کے پردکشن کے اوپر ہوگا کیونکہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن سے چیزیں آئیں گی تو پر یونٹ کاؤس جو ہر چیز کی بڑھ جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس وقت جو ہماری انفلیشن کے سب سے بڑی وجہ جائے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہے ابھی تو سکسیس فل ہوئی نہیں ہم انہیں دکھا رہے ہیں سینریو ہم آپ کو پیسہ یہاں سے کٹھا کر دیں یہ ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری پرڈکٹیوٹی کیونکہ لو ہوگی ہے پرڈکشن لو ہوگی ہے تو ظاہر ہے کہ پوپولیشن بھی بڑی ہے تو اس لحاظ سے ہماری جو ہے وہ ایک میچ نہیں ہے اچھا اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے میں نے یہ کہ آپ کو اس کی وجوہات کو دیکھنا پڑے گا اب ہم آئی ایم ایف کی وجہ کو تو اب یہ ختم نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں ادھر جانا پڑے گا اب اس کے لیے ہمیں دو طرح کی پولیسیز بنانی پڑتی ہیں بلکہ تین طرح کی پولیسی بنانی پڑتی ہیں ایک تو ہماری فسکل پولیسی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر اور گورنمنٹ کے ریوینی کی پولیسی ہوتی ہے یعنی اب گورنمنٹ اس میں میں یہ سجسٹ کرتی ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہئے اور غیر ضروری کے ساتھ غیر ترقیاتی اخراجات ہیں جیسے ہم نے بہت بڑے بڑے سیلوری دیئے ہیں بڑے بڑے گھر دیئے ہیں اس کو آپ کم کریں مرات کو بھی کم کریں جی دوسری بات یہ جو ہمارے گورنمنٹ کی جو فسکل پولیسی ہے جسے مالی پولیسی کہتے ہیں اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے آپ کے پاس ریوینی کہاں سے آئے گا تو ریوینی جنریٹ کرنے کے لئے آپ کو ٹیکس بڑھانا پڑیں گے جو ٹیکس ہے اس میں سجسٹ کرتی ہوں کہ آپ کو انڈیریکٹ ٹیکس نہیں بڑھانے چاہیے کیونکہ انڈیریکٹ ٹیکس میں آپ کی پیسٹ بھی مہنگی ہو جائے گی سابر مہنگ ہو جائے گا اور آپ کی جو آم چیز ہیں جو انڈیسٹری میں بانے ساری مہنگی ہو جائیں گی تو آپ بہتر یہ کہ عام لوگوں کے استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپ ان کی قیمت کو سٹیبل کریں بلکہ اس کے پر ریٹ کم کر دیں ٹیکسیشن کا آپ ڈیریکٹ ٹیکسیز کی طرف جائیں ہمارے ملک میں بہت بڑے امیر لوگ ہیں وہ اگر پیسہ دیں میرا خلیل میں ہمارے کرزے بھی اتر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے اوپر ٹیکسیز لگائیں لگجریز کے اوپر ٹیکس لگائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ یہ اقدام کر رہی ہے کہ جیسے آپ نے ائر ٹیکٹ جو ہے وہ اگر آپ نے وی آئی پی لانج کی لینی ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ انہوں نے ٹیکسیز بڑھا دی تو ایسی اقدام کرنے سے ہمیں پیسہ جنریٹر کو امیر بندوں کو اتنا فرق بھی نہیں پڑتا بڑی گاڑی وں پہ اور اس طرح سے جو بڑی گاڑی موبائلز پہ ہیں اور ریسٹورانٹ جو بڑے بڑے ہیں ہوتیلز ہیں دوسری اب یہ تھی ہماری فسکل پولیس اگر ہم موننٹری پولیس کی بات کریں تو ہمارا جو کسی بھی ملک سینٹر بینک اور پاکستان کے سینٹر بینک کا نام سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو سینٹر بینک کو ہم انفلیشن ہاک کہتے ہیں انفلیشن ہاک کا مطلب یہ ہے کہ پولیس ہی میکر تو جب سینٹر بینک یہ دیکھتا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا کوشش ہوتی ہے کہ آپ انٹرس ریٹ کو بڑھا دیں جب انٹرس ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے نیگٹیو افیکٹ بھی ہیں پوزیٹیو نیگٹیو افیکٹ تو یہ ہوگا کہ ہمارے انویسٹرز کی کسٹ آف کیپیٹل بڑھ جائے گی تو جس ہماری انویسٹ کام ہوگی انویسٹ کام ہوگی کمویڈیو 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 زیادہ ہوگی پڑکشن کام ہوگی انفلیشن بڑھ جائے گی لیکن اس کی بڑی انفلیشن آپ کا انویسٹ ریٹ کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں سے جو آپ کے باہر کی انویسٹ رہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اٹریکشن ہے ہائی انٹرس ریٹ پہ ہماری پورٹ فولیو انویسٹ جسے کہتے ہیں منی کی شکل میں انویسٹ آئے گی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ سینٹرل بینک جو ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی اوپن مارکیٹ آپریشن پولیس ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی گورنمنٹ سیل کر لیتے اپنے شیئرز کو ڈی بینچرز کو شیئر کو جب بھیتی ہے تو لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑی آئیتے گورنمنٹ کے پاس پیزا ہے تو سپلائی جو سرکولیٹ کر رہی ہے ایک ٹیکنیکل طریقے سے جو لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر بینک کے پاس چلی جائے گی یہ بھی ایک طریقہ ہے تیسری پولیسی ہماری ٹریڈ پولیسی ہے ٹریڈ پولیسی میں ہمارے لئے بہت بڑی نیشنل کے ہماری کرنسی کی ویلیو بہت نیشے چلی گئی ہے ہمارا ایکس چینج ریٹ ہے اس کو فکس کر دیں کہ اس سے نیچے اس سے اوپر ہم نے چینج نہیں کرنا تو یہ گورنمنٹ کے پاس ایک دسکریشنل پولیسی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو کر سکتی ہے تو یہ بھی ہمیں اس کو فکس کر دیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہماری طرح کی پولیسی سے کرنسی کی ایک ہوتا ہے فکس ایکس چینج ریٹ رجیم کہتے ہیں جس میں گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ ایکانومی کے اندر کرنسی کی ویلیو کو بڑھا بھی سکتی ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو مارکٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں طلب اور روصد پہ اگر اس کی طلب زیادہ ہوگی ہماری کرنسی کی تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اگر ڈالر کی طلب زیادہ ہوگی تو اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھ جائے تو آج کیونکہ آج فلوٹنگ ایکس چینج ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں جس کی ویسے مارکٹ میں ڈالر کی ڈیمان بڑھ رہی ہے اور اس کی پرائز بڑھ یہ تو سادھا سا ایک حصول ہے اور اس کو بہت کی وجہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سے پہلے جو رجیم تھی وہ فکسٹ ایکس چینج ریٹ تھی جو ہم نے بھی کیا تھا اور اس کا کچھ جہاں اس کے نقصانہ آتے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں کہ آپ نیچے نہیں جانے دیں گے جو بھی کچھ آپ کو ڈالر اترے ہی ملے گا بہت شکریہ ڈاکٹرہ سیدہ عزرہ بطول صاحبہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنی قیمتی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو اب تک اتنا ہی مزید نئے پروگرام میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان